بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باخبر صبح میں ہوں آپ کے ساتھ تنیقہ نصار ایک بار پھر آپ کی صبح کو عید کے تیسرے دن باخبر بنانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں اور ناظرین عید تو ابھی ختم نہیں ہوئی لیکن چھٹیاں ضرور ختم ہو گئی ہیں اس بار تین ہی چھٹیوں کا اعلان تھا منڈے ٹیوزڈے اور ونزڈے اور آج سے سرکاری دفاتر بھی کھل گئے ہیں لیکن ایک افسوسناک واقعہ بھی بگننگ کے اندر پیش آیا رات کو کونے تین وجہ کے قریب دو ٹرینز کا تصادم ہوا جس کی وجہ سے چار بوگیاں الٹ گئیں اس افسوسناک واقعے کے اندر ہم تمام لوگوں کے ساتھ اظہاریں یکجہتی کرتے ہوئے اپنے شو کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور ناظرین جب بات کی جائے افسوسناک واقعات کی تو پھر واقعات افسوسناک واقعات پیش آ رہے ہیں کشمیر میں وہ کشمیر جو انڈین اوکیپائیڈ ہے وہاں انسانی حقوق نام کی کوئی چیز نہیں وہاں ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ اپنے مذہبی تہوار سکون سے جو ہے وہ منا سکے کسی بھی طریقے سے جو بھی عید کے تہوار ہے جو بھی عید کی تقریبات ہیں وہ نہیں منائی جا سکی اس کی ہے کیونکہ کرفیون آفستہ ڈیفنیٹلی شیلنگ بھی ہوتی رہی اس کے علاوہ عید کی نماز بھی نہیں پڑنے دی گئی کشمیریوں کے ساتھ یہ دھائے جانے والے مظالم کب ختم ہوں گے اور یونائیٹڈ نیشنز اس چیز کو کب اٹھائے گا اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعرف کرواؤں گی ہمارے ساتھ لاہور سٹوڈیوز میں موجود ہیں تنمیر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں اور ساتھی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسن اسکری صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں سینئر آنلسٹ ہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ آپ دونوں نے ہمیں جوئن کیا کشمیر کے حوالے سے تنمیر صاحب ہم بارہا بات کرتے ہیں ہمارے سے شکایت بھی کی جاتی ہے بلکہ ہم سائے ملک کے عوام کی جانب سے کہ جی آپ ہمارے پرائم منسٹر کے بارے میں بڑی غلط باتیں بولتے ہیں ہم تو باتیں بول رہے ہوتے ہیں شو میں بیٹھ کے وہ تو وہاں عید تک آفر نہیں کرنے دے رہے عید کی نماز نہیں پڑنے دے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو عید ہے یہ تو خوشی کا تہوار ہے اور مقبوضہ کشمیر میں تو عید آئی نہیں ہے نہ کسی نے چوڑیاں خرید دی نہ کسی کو کپڑے ملے نہ کشمیریوں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ عید پہ دس پکوان ان کے گھروں میں پکتے ہیں اور یہ جو ہم کھانے کھاتے ہیں اس میں بہت سی کشمیری ڈیشز شامل ہوتی ہیں لیکن وہاں پہ کھانے پینے کی چیزوں کی کمی تھی لوگوں کو گھروں سے باہر نہیں نکل لے دیا گیا عیدگاہ تک جو لوگ نہیں پہنچ سکے پھر وہاں پہ ایک یوم سوک کے طور پر منایا گیا لوگوں نے کہا کہ ہم عید کی نماز پرومن طور پر پڑیں گے اس کے بعد اقوائم متحدہ کے مبسر کے دفتر جائیں گے اور وہاں پہ ایک یاداشت پیش کریں گے بھارتی افواج نے ان کو ایسا کرنے سے سختی کے ساتھ روک دیا وہاں دو شہاتیں بھی ہوئی ہیں اور سو کے قریب لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت چودہ تاریخ سے لے کے چودہ سپٹمبر کل سے لے کے چوبیس تاریخ تک اقوائم متحدہ کا جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس کا انسانی حقوق کانسل جو ہے اقوائم متحدہ کی اس کا اجلاس جنہوہ میں جاری ہے وہاں پہ اجلاس کے افتتاہی اجلاس میں اس کانسل کے سربراہ نے کل جو باتیں کی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ کشمیر کے اوپر جس طرح طاقت کا بے درہی سمال کیا جا رہا ہے اس کے خود مختار اور غیر جانب دار انٹرنیشنل کمیشن بننا چاہیے کمیشن جانا چاہیے تمیری صاحب بلکل صحیحات نے بجا فرمایا کہ بننا چاہیے یہ باتیں ہم بڑی یونائٹن نیشن سے سن رہے ہیں لیکن بنے گا کب آخر یہ سوال پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی میں جانا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب باتیں بڑی ہوتی ہیں کہ جی بننا چاہیے کمیشن بننا چاہیے وہاں مبصرین آنے چاہیے کشمیر کے اندر جا کے تمام انویسٹگیشن ہونی چاہیے کہ آخر انسانی حقوق پامال کیوں کی جا رہے ہیں لیکن ہونا چاہیے تو کہنا بڑا آسان ہے ہوگا کب یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ جو کشمیر میں ہو رہا ہے اس پہ اپنی تشویش اور پریشانی کا اظہار ضرور کرتے ہیں خواہش کا اظہار بھی کرتے ہیں جیسا کہ وہاں ہوا ہے کیونکہ اچھی بات ہے کشمیریوں کے لیے تسلی کی بات ہے کہ بین الاقوامی جو فورم سب سے بڑا ہے یونائٹی نیشن کی ہیومن رائٹ کاؤنسل جو ہے اس کے دریکٹر نے یہ بات کہی ہے لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہندوستان کوپریٹ نہیں کر رہا اس کی وجہ سے یہ کمیشن ہندوستان جا نہیں سکے گا لیکن یہ ہے کہ اس کے جو کاؤنسل کی میٹنگ ہے اس میں پاکستان نے بھی اپنا نکتہ نظر پیش کیا ہے اس کے بعد ہندوستان نے بھی ایک جوابی سٹیٹمنٹ پاکستان پہ الزامات اور شکایت کا پلندہ لگا دیا ہے لگتا یہ ہے کہ اب جو یو این کا جنرل اسمبلی کا سیشن بھی سٹارٹ ہو گیا ہے اور اصل سیشن ان کا منڈے سے سٹارٹ ہوگا نیو یورک کے اندر وہاں جو ہے ایک ڈپلومیٹک جنگ ہوگی پاکستان اور ہندوستان میں جو کشمیر کے پارے میں لیکن اس کے ساتھ اہم بات یہ ہے کہ ہندوستان میں بھی اب ایسی تنظیمیں ایسی جماعتیں ہیں جنہیں احساس ہے کہ کشمیر کے معاملے کو اگر ڈیفیوز نہ کیا گیا تو بینل قوامی سطح پر ہندوستان کی بدنامی ہوگی جو کہ ایک صحیح سوچ ہے لیکن یہ تو وقت المنطق کا ہے نا جن کو معلوم ہے کہ اگر اس بارے میں کچھ بھی نہ کیا گیا تنویر صاحب تو پھر سبکی ہوگی لیکن یہ سبکی کا خیال نریندر مودی صاحب کو کیوں نہیں ہے آنے والے ایلیکٹ ہوا تھا یا ایکانومی کے بات کرتے ہوئے ایکانومی کے پہیا تو وہ اس طریقے سے نہیں چلا سکے لیکن پاکستان مخالف ناروں کے حوالے سے وہ ایک گراؤنڈ کر رہے ہیں اگلے ایلیکشنز کے لیے دیکھیں بات یہ ہے کہ بھارت اس وقت پریشان ہے اور کشمیر کے صورتحال اس سے کنٹرول نہیں ہو رہی پارلیمنٹ کی ایک سیاسی کمیٹی بنائی گئی تھی وہ خصوصی کمیٹی کے ارکان نے سری نگر کا دورہ کیا ان سے حریت رہنماؤں نے ملنے سے انکار کر دیا اور وہاں پہ اس وقت تازہ صورتحال کیا ہے تازہ صورتحال یہ ہے کہ خورم پرویز نامی ایک حریت پسند تھے جن کے پاس ویلڈ ویزا تھا لا آوائیڈنگ سیٹیزن تھے ان کا سیول سوسائٹی سے تعلق تھا وہ جانا چاہ رہے تھے جنیوہ اور وہاں جا کے بریفنگ دینا چاہ رہے تھے اقوائمت دھدہ کی جو ہیمن رائٹس کی کونسل ہے ان کو جہاز سے اتار دیا گیا اور کہا گیا کہ جناب آپ ہندوستان کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے کوئی ریزن نہیں بتائی گئے کوئی نہیں کیا گیا دیکھئے ایسے ہتکنڈوں سے کتنی دیر تک آپ دنیا کی توجہ وہ انسانی کوکی خلافرزیوں سے ہٹا سکیں گے اب تو انڈیا کے اندر خود سے لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا انڈی ٹی وی نے اپنی تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ صرف دو ماہ کے اندر تیرہ لاکھ شرے جو ہیں وہ ساتھ آٹھ ہزار سے اوپر بیان کی جاتی ہے ایسی صورتحال میں پاکستان نے ایک لیٹر لکھا تھا قوائم اتحدہ کو اور کہا تھا کہ آپ ایک انٹرنیشنل مشن تشکیل دیجئے جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کا جائزہ لے انہوں نے پاکستان آنے کی تو اجازت دی لیکن انڈیا نے اس کا جواب دینا بھی ابھی تک جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا اور اس کے اوپر افسوس کا اظہار کیا گیا کل جریوہ کے بات ہے کہ جب کسی چیز سے آنکھیں چورانی ہو تو پھر ظاہر جواب ہی نہ دیں جیسے ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں اور ملا بھی ہے تو پھر ایسے کہیں جی یہ تو جھوٹی خبریں ہیں ہمیں تو کوئی ایسا لیٹر نہیں ملا لیکن کب تک دنیا جو ہے اس چیز سے آنکھیں چورائے گی یہ بات کہ دی گئی یونائٹڈ نیشنز کی جانب سے لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ والا زمانہ گزر گیا جہاں کسی ملک کے اوپر چڑ دوڑا کرتے تھے اب وہ والا زمانہ ہے کہ یہ کہا جائے اوہ یہ دہشتگرد ہیں یا آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں پلسطین ہو یا کشمیر معاملہ تو ایک ہی ہے نا اس چیز کو کیوں نہیں سمجھا جا رہا بلکل آپ کے بات صحیح ہے کہ اصولی طور پر تو آپ نے بلکل درست فرمایا لیکن بات یہ ہے کہ عالمی سیاست میں جو مسلحتیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے جو اسرائیل ہے میڈلیسٹ میں اور یہاں پہ ہے ہندوستان اس کو کسی نہ کسی طریقے سے راستہ مل جاتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ ایک بات بڑی انٹریسٹنگ ہوئی ہے کہ جو ہیومن رائٹ کاؤنسل ہے اس کی میٹنگ اور جنرل اسیمبلی کی میٹنگ اب کو انسائٹ کر رہی ہیں یہ وہ موقع ہے جس میں میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے مکمل توجہ سے اس مسئلے کو ہائلائٹ کرے کیونکہ جو ہندوستان سے عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک حریت کا ایک ڈیلیگیشن جاتا ہے جس کی کاؤنسل کی میٹنگ کے سسنے میں لیکن جس دفعہ ان کو اجازت نہیں ملے گی جنرل اسیمبلی کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی تو پاکستان پہ یہ لازم ہے اس کے علاوہ پاکستانی جو لوگ یورپ میں ہیں جو لوگ امریکہ کے اندر ہیں ان لوگوں کو اور ان کی تنظیموں کو جو ہے کافی اس پہ ایکٹیو ہونا پڑے گا مجھے یہ معلوم ہے کہ نیو یورک میں کشمیریوں کی بہت مضبوط ایک تنظیم موجود ہے جو کشمیری حقوق کے لیے جدو جہد کرتی ہے اس کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان معاملات کو اٹھائے دوگ صاحب یہ جو انڈیا کہتا ہے کہ کشمیر کے مسئلے پہ ہمیں تیسرے ملک کی سالسی قبول نہیں ہے یہ کسہ تک جسٹیفائیڈ ہے دیکھئے امریکہ جو ہے وہ ہمیشہ سے دھر پردہ پاکستان اور انڈیا کو مذاکرات کے لیے بھی دباؤ ڈالتا رہا ہے اور مسئلہ کشمیر کے حال کے لیے جو کوشش ہو رہی تھی بیک چینل پہ اس کو بھی سپورٹ کہا ہے کیا یہ انڈیا کا پوائنٹ او فیو درست ہے کہ تیسرے ملک کی سالسی قبول نہیں ہوگی دیکھئے وہ تیسرے ملک کی سالسی کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک دونوں پارٹیز اگری نہ کریں وہ سالس کا کردار جو ہے وہ ہو نہیں کب سے بڑا مسئلہ جو یہ ہے اور امریکہ کا جو معاملہ ہے وہ یہ تو ضرور کہتا ہے کہ ہندوستان پاکستان کی آپس میں مفتگو ہو آمن سے معاملات کریں لیکن اس سے زیادہ امریکی کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ امریکہ صرف ایک چیز میں انٹرسٹڈ ہے ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں جنگ نہ ہو جائے کیونکہ دونوں نیوکلئر پاور ہیں اس وقت تک تو یہ فائر فائٹنگ کرتا ہے لیکن مسئلے کے حل کرنے میں اس کی کوئی درجستی نہیں ہے صرف اتنا ضرور ہے کہ وہ کشمیر کو ایک سمجھتا ہے ہندوستان کے کلین کو وہ ریجیکٹ کرتا ہے لیکن اس کی آرگومنٹ یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ ہونا ہے اس طرح بھی یہ مسئلہ حل ہونا ہے انڈیا پاکستان مل کے فارمولا دیار کروا دے امریکہ اس کو انپلیمنٹ کرے گا چیک ہے اور یہاں لپ سروس نہیں چاہیے عالمی برادری کی طرف سے لپ سروس نہیں بلکہ ایکچوال ایکشن چاہیے اگر یونائٹڈ نیشنز کے پاس اتنی پاورزیں بنایا ہی اس لیے گیا تھا ورلڈ وار کے بعد کہ کسی طریقے سے آنے والی جنگوں کو روکا جا سکے اور دنیا کا ابھی سیچویشن کو ابھی صورتحال کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز وہ کام کرنے میں پورے طریقے سے کامیاب نہیں ہوا جگہ جگہ پر چھوٹی چھوٹی خانہ جنگی جا رہی ہے اور اس خانہ جنگی کو ختم کرنے کے لیے یونائٹڈ نیشنز کا رول تقریباً ایبسنٹ نظر آتا ہے لیکن ایبسنٹ نظر آئے گا قادری صاحب کا رول بھی تاہرول قادری صاحب جو ہیں وہ رائیونڈ مارچ اور رائیونڈ کے اندر جو تمام ایکٹیوٹی ہونی ہے پی ٹی آئے کی اس سے کچھ ایبسنٹ نظر آ رہے ہیں اور اس کے اوپر شیخ رشید صاحب نے تاہرول قادری صاحب کی طرف یہ بات کہی کہ آپ ایک دفعہ پھر نظر ثانی کر لیں نظر ثانی کریں اپنے ڈیسیجن کے اوپر اور آئیں مل کر تمام چیزیں کریں لیکن اتا سیم ٹائم مارڈل ٹاؤن کے سانہے کے حوالے سے اب تاہرول قادری صاحب پاکستان سے باہر جائیں گے اور باہر جا کر یہ سوچیں گے یہ بات کریں گے کہ آخر مارڈل ٹاؤن سانہے کے وکٹمز کو وہ جو ڈیسیجن ان کا آیا ہے باقی نجوئی رپورٹ ہے وہ تمام چیزوں کے پر ایمپلیمنٹ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا تنویر صاحب تاہرول قادری صاحب نے جو پہلے سیاسی قزنز بنا کرتے تھے سیاسی قزنز امران خان صاحب اور تاہرول قادری صاحب کیا اب ان کی رشتداری ٹوٹ گئی دیکھیں بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب نے ان سے ملاقات کی ان کو یہ کہا کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور چوبیس تاریخ کو یا جس بھی ڈیٹ کو یرائیونڈ مارچ ہونے جا رہا ہے اس میں ساتھ دیں اپوزیشن جماعتوں کا امران خان کا شیخ رشید صاحب کا اور دوسری جماعت جماعتوں جو اتجاعت کر رہی ہیں لیکن وہ لندن چلے گئے اور لندن ایک زوردار بیان دیکھے گئے ہیں کہ یورپی یونین میں جا کے وہ ریاستی دیشت گردی جو ہے اس کا مسئلہ اٹھائیں گے آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسے موقع پہ جبکہ یورپ کے اندر اقوائم اتحدہ کی ہیومن رائٹس کانسل کا اجلاس ہو رہا ہے اور پاکستانی حکومت کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی اخلافرزیوں کو اٹھا رہی ہوگی وہاں یورپی یونین کو ایک پاکستانی جا کے کہہ رہا ہوگا کہ پاکستان کی اپنی حکومت جو ہے یہ ریاستی دیشت گردی میں ملوث ہے یہ کس قسم کی حبل وطمی ہے میری سمجھ سے بالاتا رہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے تاہرو قادری صاحب جس کیم کے اندر ہیں بڑا مشکل ہے کہ اب یہ واپس اس طرح کے پروٹیسٹ میں آ سکیں جو بندہ مارڈل ٹاؤن سے چل کے لاہور کے چیرنگ کراس تک نہیں آ سکتا اور ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کرتا ہے اس کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان کے حبس والے محول میں ستمبر کے مہینے میں وہ یہاں پروٹیسٹ کرے اب ٹھنڈے ملکوں میں جانا ہے میری اطلاع تو یہ ہیں کہ لندن میں کچھ اور شخصیات بھی روانہ ہو رہی ہیں پسے پردہ کچھ ملاقاتیں ہیں جمہوری حکومت کے خلاف جو ہے جمہوریت کے خلاف کوئی نیا پلان جو ہے وہ بننے جا رہا ہے تو بنیادی طور پر میں اس پروگرام میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ انہوں نے پاکستان میں نہیں رہنا پاکستان میں ان کے اسٹیک نہیں ہے یہ ڈیوٹی پہ آئے تھے کسی کے کہنے پہ آئے تھے نہ مارڈل ٹاؤن کے شہدہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے نہ جمہوریت کے ساتھ ان کا کوئی ایسا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ڈاکٹ صاحب یہ بتائیے گا اگر تعلق نہیں ہے منحاج القرآن کے اندر یہ لوگ موجود تھے منحاج القرآن کے اوپر جب جس طریقے سے پنجاب پولیس نے دھاوا بولا تھا اس ٹائم پہ موجود تھے یہ باہر سے جب گھر میں انصاف نہیں لے پائے تو باہر جا کے کیسے انصاف لے لیں گے اور کہاں سے انصاف لے لیں گے اور اس کی انپلیمنٹیشن کدھر ہوگی کس سے کروائی جائے گی دیکھیں باہر تو انہیں انصاف جو ہے نہیں مل سکتا یہ کہنے کی باتیں ہیں جو انہوں نے کہیں ہیں در حقیقت ڈاکٹر تاہیرال قادری کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے دو کشتیوں میں پاؤں رکھے ہوئے ہیں ایک کشتی کا نام ہے ان کی اسلامی موومنٹ جو کہ ایک بین الاقوامی حیثیت رکھتی ہے دوسرا ہے ان کا پاکستان کے اندر سیاسی ہیجنڈا اگر وہ پاکستان کے اندر دویل ارسا سٹے کرتے ہیں تو ان کی جو بین الاقوامی مذہبی موومنٹ ہے جو فائننشلی بھی بہت سٹرونگ ہے یعنی انکم کا بھی بہت اچھا ذریعہ ہے تنظیم بھی بہت اچھی ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے اور مجھے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے ذہنی طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کی بقا اس بین الاقوامی موومنٹ میں ہیں جو لندن گئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یورپی یونین میں پیش کریں گے اس اس لئے میں کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے کہ وہ لائیر سے کنسلٹ کریں گے اور بنیادی طور پر جو اس کا یورپی یونین کا ہیومن رائٹ کمیشن ہے وہ ڈیل کرتا ہے ان مسائل کو جو یورپی یونین کے اندر پیدا ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں کسی شہری کو شکایت ہو وہ اس کمیشن کو جا سکتا ہے اس نے آج تک یورپی یونین کے باہر کا کوئی مسئلہ نہیں اٹھایا ہے جہاں دا وہاں جا کے تکریف میں تنمیر صاحب کی طرف بھی جاؤں گی زیادہ زیادہ تنمیر صاحب یہ ہو جائے گا کہ جی ایس پی پلاس کا جو سٹیٹس میں لاؤے جو پاکستان کی اکانومی کے لیے بہتر ہے اس کے اندر پرابلم ہو جائے گا دیکھیں بات یہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ جو سو کالڈ ایک مبیینہ کرپشن حکومت کی یہ کہی جاتی ہے اس کے خلاف ایک فیصلہ کن احتجاج ہونے جا رہا ہے اس موقع پہ ڈاکٹر تحرل قادری کیوں ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے کیوں تحریکی احتساب کے ساتھ عملی طور پر کھڑے نہیں ہوئے دیکھیں میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا لیکن اتنا بتاتا ہوں کہ ان کے صاحبزادے کا ایک سکینڈل آیا ایک ٹی وی چینل کے اوپر موجود ہے حکومت کے پاس اور ایک ایک کر کے وہ میڈیا کو ریلیز کرنی تھی ان کو اطلاع دی گئی اور اس کے بعد ڈاکٹر تحرل قادری صاحب کے روئیے میں احتجاج میں اور وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے اور کہتے ہیں کہ میں ستمبر کے آخری ہفتے میں آوں گا دیکھیں کیا کوئی اور آدمی نہیں جا سکتا تھا یہی وقت تھا کہ انہوں نے یورپی یونین جانا ہے پھر یورپی یونین کے بارے میں جیسے ڈاکٹر اسکری صاحب کہہ رہے تھے دیکھیں یورپی یونین کو ایسی چیز تو نہیں ہے کہ وہاں جا کے پورا یورپ ان کے استقبال کو کھڑا ہوگا انہوں نے بریفنگ دینی ہے پریزنٹیشن دینی ان کی حیثیت کیا ہے کیا ان کو کسی ریاست کی نمہندگی کرتے ہیں ان کا کوئی اور ہے اگر کوئی سی اے یہ کے ساتھ تعلق ہے یا دوسری چیزیں تو وہ اور بات ہے چلے وہ آگے پتہ چل جائے گا کہ یورپی یونین میں جاتھر ہوگا کیا تیرل قادری صاحب جس چیز کی ڈیماند کے لیے جا رہے ہیں ملک میں اس کے حوالے سے پروپر احتجاج نہیں کر پا رہے تحریک احتساب کے ساتھ وہ ملنے کو تیار نہیں لیکن یورپی یونین میں جانے کو تیار ہیں اس کے لیے کیا ہوگا اور اس کے حوالے سے ریزلٹس کیا آئیں گے اس کے ریپکشنز پاکستان کے لیے کیا آئیں گے یہ اب دیکھنے والی چیز ہے لیکن آگے چلتے ہیں اور ریپکشنز جو ہیں نائن الیون کے ہم آج تک بھگت رہے ہیں اور آج تک بھگت رہے ہیں کیونکہ آج بھی نائن الیون کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں نائن الیون کے حوالے سے قوانین سامنے آ رہے ہیں کون سے قوانین سامنے آ رہے ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے لیکن ابھی جانے بریک کی طرف اور بریک کے بعد اس دسکشن کو کنٹینیو کریں گے بھگت رہی ہیں اور یہ بھگت رہی ہیں اور یہ بھگت رہی ہیں اور یہ بھگت رہی ہیں بھگت رہی ہیں مرلی اسٹ ہو ساؤت ایجیا ہو امریکہ ہو تمام لوگ اس کے بعد ریسزم اور زیادہ بڑھی اس کے بعد جو ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں تھیں اور زیادہ بڑھی ہیں اور اب ایک نیا قانون جو کہ میں کے اندر امریکی سینٹ میں پیش کیا گیا تھا جس کے حوالے سے امریکہ کا کوئی بھی شہری نائن الیون کے حوالے سے غیر ملکی شخص کو یا غیر کسی دوسرے ملک کو یعنی جس طرح سعودی عرب کے حوالے سے بھی بات کی گئی اب اس کے حوالے سے قانونی چارہ جوئی کی جا سکے گی یہ قانونی چارہ جوئی کیا آگے سمرات لے کر آئے گی تنمیر صاحب سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گی یہ جو اب بل ہے یا یہ قانون ہے اس کو امریکی پارلمنٹ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹرز کی جانب سے بھی اپروڈ کر دیا گیا ہے ویٹو ہو سکتا ہے ابھی بھی آپ کو لگتا ہے اوبامہ ابنیسٹریشن اس کو ویٹو کرے گی یہ ایک متنازے قانون ہے اور اس قانون کی روح سے کوئی بھی شخص جو امریکہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے جو نائن الیون کے وکٹمز میں سے ہے وہ کسی بھی حکومت کے خلاف یا کسی ادارے کے خلاف کسی فرد کے خلاف وہ وہاں پہ بیٹھ کے مقدمہ درج کر سکتا ہے دیکھئے نائن الیون میں کچھ انیس لوگوں کے نام آئے تھے انیس میں سے پندرہ سعودی چہری تھے اب وہ تیاریاں کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کی حکومت کے خلاف اور وہاں کے لوگوں کے خلاف یہ کوئی مقدمہ درج کر لیں دیکھئے بات یہ ہے اس کا پہلا ایمپیکٹ تو یہ ہوگا کہ سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات جو کہ پہلے ہی بڑی ایک مشکل صورتحال کا شکار ہیں ان میں مزید درادے آنے کا امکان ہے دوسری بات اس میں یہ ہوگی کہ یہ جو صورتحال ہے انٹرنیشنل کشیدہ صورتحال یہ مزید پچیدہ ہو جائے گی دیکھئے پاکستان میں نہیں بلکہ شام میں افغانستان میں عراق میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ امریکی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے لوگوں کی جانیں گئی ہیں اگر یہ اس طرح کے قوانی ان ملکوں میں پاس ہونا شروع ہو گئے اور پھر امریکیوں کو اس میں گسیٹا گیا تو اس سے صورتحال خراب ہوگی مجھے تونی بلیئر کے حوالے سے یہ جو کہا جاتا تھا کہ بڑے پیمانے پر تیباہی پھلانے والے ہتھیار ہیں وہ عراق میں اب تو کہیں نظر نہیں آئے اور ثابت ہو گیا ہے کہ بوش حکومت جو ہے اور یہ تونی بلیئر کی جو گورنمنٹ ہے یہ بہت ناکس کسیل کی اطلاعات پر یہ پالیسیاں بنا رہی تھی جس طرح میں آپ کی طرف آوں گے جس طرح سے اگر اسے قانون پاس ہو جاتا ہے ملک آپس کے اندر ایک شہری جو ہے کسی ملک کا دوسرے ملک کے اوپر کیس کر سکتا ہے تو یہ تو ڈپلومیٹکلی بڑے مسئلے وسائل کھڑے کر دے گا اگر حکومت چاہے گی بھی ڈپلامیسی سے چیزیں کو سعی کرنا تو کیا ہو پائے گی کبھی میں دیکھیں بنیادی مقصد اس کا تھا اور ہے بھی سعودی ارابیہ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے امریکہ میں اس قسم کے لاؤ کی پیجیز پیش کی گئی میں خیال یہ ہے کہ پریزیڈنٹ اس کو ویٹو کر دیں گے کیونکہ نہ صرف امریکہ کے تعلقات خراب ہوتے ہیں لیکن اس سے زیادہ جو امریکہ کا خطرہ ہے کہ یہ دنیا کے ہر ملک میں پہنچے ہوئے ہیں امریکہ والے خاص کر ان کے سپاہی فوجی دنیا کے اتنے ملکوں میں موجود ہیں اور جہاں بھی امریکہ کی فوج جاتی ہے عام طور پر یہ تحفظ مانگتی ہے کہ لوکل لاؤز ان پہ اپلائی نہیں ہوں گے ان دا سینس کہ وہ کوٹ میں نہیں لیے جا سکتے لیکن اگر یہ لاؤ آس ہو جاتا ہے اور صدر اس کو سائن کرتا ہے جس کا کہ امکان نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا ہے کہ میڈلی اسٹ کہ اتنے ملکوں میں جو ان کے فوجی موجود ہیں وہ ویلیرے بل ہو جاتے ہیں کہ کوئی شہری جا کے ان کے حساب بھی کیس کر دے گا تو میرا نہیں خیال کہ یہ معاملہ چل سکے گا لیکن یہ وہ کنٹروورسی ہے جو کہ پولٹیکل فار امریکہ کے اندر جس طرح ٹرمپ کے جو سپورٹ کرتے ہیں ان میں اور امریکہ کی حقوبت لیکن لیکن بعض لوگ کہتے ہیں بعض لوگ سکیور ہو جائیں گے ان کے خلاف جو ہے ان کو کوئی بھی عرب جو ہے وہ نشانہ بنا سکتا ہے اور اس کے کنسیکونسز جو ہیں وہ بہت برے ہو سکتے ہیں جیسے اسکری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں موجود جو سلجے ہیں ان کو بھی بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے اور مشکور آپ نے فرمایا ہے کہ اس سے امریکیوں کے مسائل جو ہیں بڑھ جائیں گے کیونکہ عرب ملکوں میں قانون بنانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہ تو بادشاہ سلامت یا رولر ایک اشارہ کرے ایک حکم دے قانون بن جاتا ہے تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ قانون لوجیکل کنکلوشن پر نہیں پہنچے گا امریکہ میں اس کو روک دیا جائے گا کیونکہ امریکہ خود اپنے اقدامات کا شکار ہو جائے گا اپنے پاؤں تاون کانسل کا بھی رد عمل آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو امن کے فروغ کی تاون کے فروغ کی جو کوش رہی ہیں وہ اس سے بہت بری طرح متاثر ہوں گی پاکستان نے بھی خبردار کیا ہے کہ اس رستے کے اوپر نہ چلا جائے دیکھئے بات یہ ہے جو کمزور ملک ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہوں گے اگر یہ روایہ روایت سعودی عرب سے ہٹ کے دوسرے ملکوں تک پہنچی ایک عام پاکستانی شہری شامی شہری افغانی شہری اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ عدالتی چارجوئی کر سکتے ایک امریکی جو ہے وہ تو مقدمہ کر سکتا ہے امریکی حکومت کر سکتی ہے لیکن کمزور حکومتیں اور کمزور شہری ان کے جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں کر سکیں گے اور اگر قانون کی نظر میں عام آدمی کو انصاف نہیں ملتا ہے تو پھر ردی عمل پیدا ہوتا ہے ردی عمل بکل پیدا ہوگا لیکن at the same time یہ چیز بھی سامنے آئے گی کہ امریکیوں کے لیے بہت زیادہ مسئلے کھڑے ہو جائیں گے مسئلے کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ حسن صاحب جس طرح سے ہم لوگوں کو نظر آ رہے ہیں امریکہ کی پولیسیز شیفٹ ہو رہی ہیں کچھ جس طرح سے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات پھر رشیہ کی انٹرونشن بہت ساری چیزوں میں آ رہی ہے ٹرکی کے ہم نے جی ٹوینٹی سمیٹ میں بھی دیکھا ٹرکی کے حوالے سے بھی ملاقاتے کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ امریکی فورن پولیسی پہ کیا ڈپکٹ کرے گا یہ اس قانون کا اثر عام شہری کو تو نہیں پڑتا کیونکہ اگر کوئی امریکی شہری کسی عام پاکستانی یا سوروکی خلاف امریکہ میں کیس کرے گا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں جو ریاست کے خلاف اگر آپ کیس کر دیتے ہیں جس کی پروویجن ہے اس میں یا اس کی کوئی تنظیم جو امریکہ میں بیٹھی ہے کوئی ان کی آرگنیزیشن بیٹھی ہے تو وہ پھنس جاتی ہے اور امریکہ کا اس وقت مسئلہ یہ ہے ایک تو امریکہ اس وقت ٹرانزیشن میں ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میڈلیسٹ میں اتنی کانٹرڈکشن پیدا ہو گئی ہیں اس کی پولیسی میں کہ سیریہ میں جو پولیسی ہے وہ جا کے لیبیا میں کام نہیں کر رہی جو لیبیا میں کام نہیں کر رہی وہ عراق میں جا کے کام کر رہی ہے اس تضاد کی وجہ سے امریکہ کی مشکلات جو ہیں میڈلیسٹ میں بہت زیادہ پڑ گئی ہیں اور انہوں نے اسی تضاد کو کم کرنے کے لیے روس کے ساتھ ایک سیز فائر ایگریمنٹ کیا ہے سیریہ کے لیے ایک ہفتے کے لیے تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح صورتحال کو بہتر کیا جا سکتا ہے لیکن امریکہ کی مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور یہ موجودہ صدر کوئی بڑا واضح قدم جو ہے اس وقت نہیں لے سکیں گے ہاں ایک فیصلہ انہوں نے ضرور کیا ہے کہ اسرائیل کو آئندہ دس سال تک 3.8 بلین ڈالر اینویل کے حساب سے وہ ملٹری اسسسٹنس جو ہیں وہ پروائید کرتے رہیں گے اسٹری بڑی اماؤنٹ میں امریکہ نے آج تک کبھی ملٹری اسسسٹنس نہیں دی اچھا تنویر صاحب قویق قویسٹن آپ سے دوسری ٹوپک کی طرف جانے سے پہلے وہ یہ کہ سعودی عرب اور امریکہ کا یہ کچھ معاملہ ہے بیسکلی تو یہ قانون سعودی عرب کیلئے بنایا گیا ایسے میں اگر پاکستان اس کے حوالے سے بہت سارے بیانات دیتا ہے جس طرح ہماری سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی پہلے ہی امریکہ کا ٹلک بھارت کی طرف ہو رہے ہیں ہمارے کوئی تعلقات میں کشیدگی تو نہیں آئی دیکھیں سعودی عرب اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں قریب بھی رابطہ ہے فورن پولیسی کے بہت سے ایشیوز کے اوپر دونوں ایک طرح سے رییکٹ کرتے ہیں لیکن امریکہ کو یہ میسیج اس بیان سے ضرور چلا گیا ہے کہ عالمی برادری کے اندر سارے لوگ جو ہیں اس کے حمنواہ نہیں ہیں یہ دیکھنا پڑے گا امریکہ کو کہ یہ جو قانون ہے اس کی انٹرنیشنل سپورٹ کتنی ہے کچھ لوگ جو ہیں اس کے اوپر ردی عمل کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ ایک مصبت قدم ہے اس سے سعودی عرب کو بھی ایک پوزٹر ایف میسیج گیا ہے اور امریکہ کو بھی یہ میسیج گیا ہے کہ وہ اس پالیسیوں کے اوپر نظر ثانی کریں نظر ثانی کرنے کی بات کریں ناظرین تو ہمیں اپنے اندر جو سسٹم جلتا رہا اس کے اوپر بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت پڑے گی کہتے ہیں کہ آدھی آمریت تو آدھی جمہوریت چلی اس ملک کے اندر لیکن آج جمہوریت کا عالمی دن ہے اور اس دن میں لوگوں کی طاقت کو بڑھایا جاتا ہے یہ دکھایا جاتا ہے کہ ہر شعبے کے ہر فرد کو اتنے ہی مواقع ملنے چاہیے جتنے کسی بھی خاص شخص کو مل سکتے ہیں خاص صحیح دے کے شخص کو مل سکتے ہیں لیکن کیا ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا پاکستان کے اندر کیا ایسا ہوتے ہوئے ہمیں نظر آیا یا نہیں آیا جو اگر سا میں آپ کی طرف آؤں گی عالمی جمہوریت کا دن پاکستانی اس کو کس طرح سے دیکھے خوشی سے دیکھے یا پھر صرف اور صرف کرپشن کے تناظر میں دیکھے اس میں جو ہے نا ایک بات پہ تو دسلی کا اظہار کیا جا سکتا ہے کہ ایک کونسٹیٹوشن اور جمہوری عمل کام کر رہا ہے پاکستان کے اندر جو جمہوریت کی ٹریجٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی کوالٹی جو ہے وہ بہت پور ہے اور جمہوریت کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ عوام کو سیاسی عمل میں بامانے طور پر شامل کریں اور سوشل اور ایکنومیج جسٹس کو پرموٹ کریں معاشرے کے اندر جو ان ایکویٹیز ہوتی ہیں ناہمواریز ہوتی ہیں وہ کم کریں یہاں آکے ہم کافی حق تک ناکام ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں جو امیر و غریب کا فرق ہے وہ کم نہیں ہوا ہے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے ہماری ایکنومی جو ہے وہ پروپیکنڈے کے حساب سے دیکھا جائے تو بہت اچھی ہے لیکن حقیقت میں ہم دوسرے ملکوں کے قرضوں پر اپنی زندگیہ گزارتے ہیں تو ہمیں توجہ اس بات پر دینی چاہیے کہ جمہوریت کا فائدہ یعنی جمہوریت جب تک لوگوں کو ڈیلیور نہیں کرتی ان کے مسائل کو ایڈریس نہیں کرتی وہ حقیقی جمہوریت نہیں بن سکتی اور پاکستان کی سب سے بڑی تریجیدی یہی ہے اچھا تنویر صاحب ہمارے یہاں تو کچھ کانٹری صورتحال ہے ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جمہوریت والے آتے ہیں اور خیر دوسرے سائٹ پر بھی کچھ اسی طرح کی سیچویشن ہے لیکن جمہوریت میں ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے حکمران ہوتے ہیں ان کے کاروبار بڑے چلتے ہیں عوام کی بہتری کے لیے یہ نظام ہے عوام کی بہتری نہیں ہوتی جو پبلک سیکٹر کے جتنے بھی ہم لوگوں کے پاس کوپریشنز یا جتنی بھی ادارے ہیں وہ سارے کے سارے خسارے میں چلے جاتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ریسنڈلی ایک رپورٹ آئی ہے ون سکسٹی سیون کنٹریز جو ان میں جمہوریت کا جہزہ لیا گیا ہے یہ رپورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کے ففٹی ون ملکوں میں اس وقت مکمل طور پر عامریت ہے ففٹی نائن ملکوں میں ناکس جمہوریت ہے اور تھرٹی سیون سنتیس ملک ایسے ہیں جہاں پہ جمہوریت دوگلے پن تھوڑی سی جمہوریت ہے تھوڑی سی غیر جمہوری صورتحال وہاں پہ چل رہی ہے پاکستان کا شمار ان میں ہوتا ہے ناروے پہلے نمبر پہ آئس لینڈ دوسرے نمبر پہ سویڈن تیسرے نمبر پہ برطانیہ سولوے نمبر پہ امریکہ بیسوے نمبر پہ دیکھیں جمہوریت کیا ہے جمہوریت یہ ہے کہ لوگوں کو کاروبارے مملکت میں شریک کیا جائے ان کے مشورے کو اندر تو ابھی خبروں میں ہم سن رہے تھے کہ عوام ایکسپریس مالڈپے سے ٹکرا گی پاکستان میں جمہوریت ایکسپریس جو ہے یہ بھی ہمیشہ سے جو ہے ڈی ریل ہوتی رہی اور جمہوری قوتوں کو زیادہ تر جو ہے انٹرپشن جو ہے غیر جمہوری طاقتوں کی وجہ سے رہی اور اس کے نتائج بھی آج ہم بھگت رہے ہیں دیکھیں ایک ظلم وہ ہے جو جمہوری طاقتوں نے کیا ہے ہم بلدیاتی الیکشن نہیں کرائیں گے ہم پارلیمنٹ کو اتماز میں نہیں لیں گے ہم کابینہ کے ذریعے فیصلے نہیں کریں گے ہم جو ہے یہ این ایف سی کی میٹنگ نہیں کریں گے ہم پارٹی الیکشن نہیں کرائیں گے ہم جو ہے وہ الیکشن میں جیلی ڈگری والوں کو دیں گے ایک تو دکھ وہ ہے جو سیاسی لوگوں کی طرف سے جمہوریت کو ملے ہیں اور دوسرے دکھ وہ ہے جو اوویسلی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ملے ہیں جہاں بھی جمہوریت جڑ پکنے ہو جاتی ہے یہ کرپشن کی آڑ میں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد نظام ملت دیتے ہیں کرپشن کی آڑ میں آنے میں ہم لوگ کہتے ہیں جمہوریت ہے کہ جمہوریت ہونی چاہیے لیکن اصل اس کی ٹروں سپیرٹ میں اب تک جمہوریت تو ہمارے نفاظ اس کا ہو ہی نہیں پھایا اس لیے کیونکہ سیاستی جماعتوں کے اندر جسرہ بھی پوائنٹ آک کیا تمیر صاحب نے آلریڈی جمہوریت نہیں ہے وہاں پہلے ہی آگ رہی ہے تو پھر کس جمہوریت کی بات کی جاری ہے وہ عالمی دن جو آج ہم منا رہے ہیں وہاں منا بھی سکتے ہیں یا نہیں منا سکتے ہیں لیکن ناظرین منانے کی بات کی جائے تو خوشی منائی جاری ہے بہت سارے حلقوں کے اندر اور وہ اس لیے کہ سعودی عرب میں برطانوی سفیر اور ان کی اہلیا نے اسلام قبول کر لیا کچھ تصاویر بھی اس طرح کی سامنے آ رہی ہیں اور کچھ بہت زیادہ مسدقہ خبریں بھی اس حوالے سے سامنے آ رہی ہیں لیکن مسلمانوں کے لیے یہ چیز کتنی زیادہ بہتر ہے جہاں ایک جگہ ہمارے چہرے کو مسک کیا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب دوسری طرف بہت سارے نون مسلم مسلمان بن رہے ہیں اس لیے نہیں کہ مسلمان کیا کرتے ہیں اس کو دیکھ کے اس لیے کہ اسلام کیا کہتے ہیں اصل میں دیکھ کے یا ہمارے لیے کس طرح کی خبر ہے اس کو کس طرح سے لیا جائے دیکھیں ہماری جو ہے نا ٹریجڈی وہی ہے جو جمہوریت اسلام کے حوالے سے وہی ہے جمہوریت کے حوالے سے ہے جہاں تک تھیری کا تعلق ہے وہ تو بہت عالی ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ اسلام کی تھیری کو پڑھ کر بات کرتی ہے پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم عملی طور پر ان دونوں اصولوں کو کوئی نفی کرتے ہیں اسلام کے اصولوں کی بھی اور جمہوریت کے اصولوں کی بھی کیونکہ جمہوریت اگر آپ نے چلانی ہے تو اس کی تین بنیادی شرائط ہیں پہلی یہ ہے کہ آپ کے ہاں جو ہے ٹرانسپیرنسی گورننس کی ہو نمبر ٹو جو ہے وہ اکاؤنٹی بیلیٹی ہو نمبر ٹری لوگوں کے ساتھ سوشل جسٹس ہو اسلام میں بھی اصول دیئے ہوئے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو باتیں اسلام میں ہیں وہ ضروری نہیں کہ مسلمان معاشروں کے اندر موجود ہو یہ جو تضاد ہے کہ اصول تھیری اور پریکٹس میں جو فرق ہے یہی ہمارے زوال کا باعث ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ٹونٹی فرس سنچری نالج اور ٹکنالوجی کی ہے اور مسلمان اسی فیلڈ میں نالج اور ٹکنالوجی میں ہمیں کافی پیچھے نظر آتے ہیں ہاں انڈویجن انسٹینسز آپ کو ضرور مل جائیں گے لیکن ایک کولیکٹیو امپیکٹ جو ہے ہمیں وہ جمہوریت میں بھی کمزور نظر آتا ہے اور اسلام کے آلہ حصولوں کے نفاظ میں ہمیں بہت بڑا کلیئر پاکستان میں نظر آتا ہے جی اتنی صاحب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بات جس چیز کی کرتے ہیں ہم عمل اسی پر نہیں کرتے اس سے اپوزٹ جاتے منو بھائی ایک مرتبہ ملے تو کسی کے ریفرنس سے کہہ رہے تھے کہ یا اللہ اسلام کو مسلمانوں سے بچا اگر اسلام کو خطرہ ہو سکتا ہے تو ان مسلمانوں سے ہو سکتا ہے جو اسلام پر عمل نہیں کرتے اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن اپنا کردار اس کے مطابق نہیں بناتے دیکھئے یہ برطانیہ کے سفیر ہیں پڑے لکھے ہیں ان 1978 میں فورن سروس میں آئے بہرین میں رہے قطر میں رہے اومان میں رہے دوہا میں رہے انہوں نے 9-11 کے بعد جس طرح مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا اس کا ایک امپیکٹ یہ بھی آیا کہ لوگوں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا سمجھنا شروع کیا سوال اٹھائے لوگوں سے پوچھا ان لوگوں نے یہ پہلے برطانوی سفیر ہیں جنہوں نے برطانیہ کے ہسٹرم پہلی مردو سعودی عرب میں یہ ڈپیوٹ تھے اپنے سروس کے دوران انہوں نے اسلام قبول کیا حج کرنے گئے احرام پہنے ہوئے دونوں کی تصویریں یہ ٹویٹر کے اوپر وائرل ہو چکی ہیں دیکھئے بات یہ ہے یہ جو جوڑا ہے برطانوی جوڑا یہ جو گورا اور اس کی میسیز ہیں اس کے اوپر تو کسی نے سختی نہیں کی ان کے اوپر کسی کا دباؤ نہیں تھا یہ تو ایسے لوگ نہیں تھے جنہوں نے پڑھا انہوں نے اسلام کو سٹڈی کیا اور اسلام کے ان سنہری اصولوں کا جس کا اسکری سب ذکر کر رہے تھے انہوں نے اپنے دیکھئے دنیا سکون کی تلاش میں ہے آپ محض الزام تراشیاں کر کے اور محض جو ہے آپ پوائنٹ سکورنگ میڈیا کے ذریعے کر کے مسلمانوں کو جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ناکام بنا سکتے آج بھی ویسٹ کے اندر لوگ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ اسلام تیجی سے پھیلنے والا مذہب کیوں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ برطانوی سفیر نے جس روشنی کو پا لیا کیا ہم اس کو پا سکے ہیں کیا ہم صرف اس لیے مسلمان نہیں ہیں کہ ہمارے باپ دادہ ہمارے والدین مسلمان تھے کیا ہم نے اسلام کو پڑھنے کی سمجھنے کی اور اپنے اوپر نافذ کرنے کی شہوری کوشش کی ہے ہم تو ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اسلام ملک پہ نافذ ہو جائے لیکن اس کے پانچ شے فٹ کے وجود کی اوپر نافذ بلکل اچھا کیا برطانوی سپیر کی جو افیشل ڈیوٹی یا افیشل ان کا جو ڈیزگنیشن ہے اس کے اوپر اس سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے دیکھیں اس کا ان کے افیشل عوضے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اسی کو مذہب بدلنے سے جو ہے آپ اس کو نوکری سے فارغ نہیں کر سکتے اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ سفیر خود ہی کچھ عرصے کے بعد انگلستان چلے جائیں گے اور وہ انسائنمنٹ کرتے رہیں گے کیونکہ تانونی طور پر اور برطانوی آئین کے طور پر ریلیجن کے پیسز یادی چیز یہ ہے تمام خرابیوں کے باوجود وہاں پہ کمس کم آپ کوٹ آف لو میں اس قسم کے پوائنٹ میں جائیں گے تو آپ کو بڑی واضح کامیابی حاصل ہو جائے سیئی ٹھیک ہے ڈاکٹر حسن عسکری صاحب بہت شکریہ ترمیر شہزاد صاحب بہت شکریہ میں جوئن کیا لیکن ناظرین جب ہم نے جمہوریت کی بات کی تو پھر وہی بات آتی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بھی کہی کہ آخر کیا پریکٹیکل تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں یا نہیں ہیں یا پھر ہم لوگ خود ہی ایک دبا بنے ہوئے ہیں ان تمام ناموں کے اوپر یہی پیغام ہے عید کا تیسرا دن آپ لوگ گزاریے خوشیوں کے ساتھ گزاری دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوچر پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گئے اللہ حافظ